اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نورین حسن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کاشیز کا موس ریکویسٹیڈ میکپ بیس کا ٹیٹوریل شیئر کروں گی میرے چینل پر میں نے بیس بنانے کے کافی ٹیٹوریل سے شیئر کیے ہیں تو ان کے کمنٹ سے میں بہت سی بہنوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کاشیز کا بھی برائیڈر بیس بنانا سکھائیے تو آج ان سب کی ریکویسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے چونکہ ابھی ویڈنگ سیزن چل رہا ہے تو ہر کوئی بہترین بیس بنانا اور میکپ کرنا چاہتا ہے کاشیز کا پرائیڈر بیس میں نے بہت غور سے دیکھا اور سیکھا ہے وہ اپنی بیس میں پیچی پنک پیگمنٹ کا یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی بیس کا ٹاپ سیکریٹ سٹیپ ہے یہ بیس میں نے اپنی برائیڈز پر پارٹی میکپ کے لیے اور میں نے خود بھی اپنے اوپر اپلائی کیا ہے تو یقین جانئے اس کے مجھے ہنڈرڈ پرسن سپر ڈوپر ریزرٹس ملے ہیں چونکہ کاشیز اپنی پرڈکٹس کا یوز کرتے ہیں تو میں ان پرڈکٹس کے آلٹرنیٹ یوز کروں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس ویڈیو میں میں نے دو طرح سے بیس بنانا سکھا ہے تو آپ لوگوں کو ان سٹیپس کو غور سے دیکھنا ہے نوٹ کرنا ہے اور سیم ہی آپ کو سٹیپس فولو کرنے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگ کو کہیں نہیں جانا ہے میرے ساتھ رہنا ہے سٹے ٹیون اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے برابر میں دیئے گے بیل آئیکون کا دبائی لائک شیئر کرنا نہ بھولیے تو یہاں سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ فرس میں تھاڈے شیئر کروں گی تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ میرا پرائیمر کا ہوگا یہ بیٹانکس کا پرائیمر ہے یہ فور ہنڈیٹ کے اندر مجھے لوکلی مارکٹ سے ایزیلی مل گیا تھا یہ آل سکین ٹائپس کے لیے سویٹابل ہے ونٹر سیزن کے لیے یہ سٹیپ بہت ایم ہے یہ آپ کے اوپن پوز کو منمائز کرے گا اور بیس کو فلالیس بنائے گا گرمیوں میں یہ سٹیپ میں نہیں اپلائی کرتی کیونکہ میری سکین بہت زیادہ آئیلی ہے اس کے بجائے میں آئسنگ کرتی ہوں یہ سٹیپ سردیوں کے لیے سوپر بیسٹ ہے میں یہ سردیوں میں اپلائی کرتی ہوں اس سے میری بیس کریک نہیں ہوتی ہے برائی نہیں ہوتی ہے اور میں یہاں منشن کرتی چلوں کہ کاشی اپنے بیس میں کسی بھی قسم کا پرائیمر یا سیرم یوز نہیں کرتے ہیں باکول ان کو اپنے پرائیمر کی وجہ سے ان پرائیمر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سیرم یا پرائیمر وغیرہ کی تو ٹوٹلی آپ کے اوپر آپشنل ہے یہ سٹیپ کو آپ فالو کریں یا نہ کریں بات سردیوں بات ونٹرز کے لیے میں آپ لوگ یہ سٹیپ ضرور سجسٹ کروں گی تاکہ آپ کی بیسٹ جائے نہ ہو یا کریک نہ ہو تو میں نے اتنی تھوڑی سی کونٹیٹی لے لی ہے آپ اپنے فیس پر اتنی ہی کونٹیٹی لے لیے گا اور پورے فیس پر اپلائی کر لیجئے گا سرکولر موشن میں اپلائی کرنا ہے آپ کو پورے فیس پر اپلائی کر لیجئے تو میں یہ اپنے ہاتھ پر سٹیپ کر کے دکھا رہی ہوں سیم ایزیٹیز آپ کو اپنے ہی فیس پر یہ سٹیپ فالو کرنے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیمر نہیں ہے تو اس کے بجائے آپ سیرم بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو یہاں میرا فرس سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اپنا سیکنڈ سٹیپ اپلائی کروں گی چونکہ میں نے بہت زیادہ ہی ڈارک سرکل ہیں تو ان کو ہائٹ کرنے کے لیے میں اورنج کلر کا کریکٹر یوز کروں گی کرسٹین کا آرگینزر شیئرڈ ہے تو اورنج کلر کے کریکٹر سے میرے جتنے بھی ڈارک سرکل ہوں گے یا فیس پر میرے جتنے بھی ڈارک پرمیٹیشن ہوں گی وہ ساری چھپ جائے گی تو میں اپنے نگلز کو ہائٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ کے فیس پر جو بھی ڈارک کلر کے پیچیز یا آپ کے آئر سرکلز وغیرہ ہوں گے تو آپ اس پر یہ سٹیپس فالو کریں گے اور اگر آپ کی کلر سکین ہے کوئی بھی ڈارک سرکلز نہیں ہیں یا آپ کی کوئی فیس پر پیچیز وغیرہ نہیں ہیں ڈارک کلر کے تو آپ کو اس سٹیپ کو چھوڑ دینا ہے سکپ کر دینا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہی ہوں گی میں اپنی فنگرز کے ثورو اس سٹک کو اپلائے کر رہی ہوں اپنے نگلز کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اور اچھے سے فنگر کے ثورو آپ کو بلینڈ کرنا ہے کوئی بھی پیچیز نہیں رہنے چاہیے بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اس سے آپ کے ڈارک سرکلز سے یا آپ کی کوئی بھی پگمیٹیشن ہوگی ڈارک کلر کی گریے نہیں لگے گی آپ کی بیس اس کے ثورو یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں میرے ایک ہاتھ کے نگلز بھی انکمل طور پر ہائیڈ ہو چکے ہیں جبکہ دوسرے ہاتھ کے نگلز ڈارک ہیں کتنے واضح فرق آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد میں اب تھرڈ سٹیپ اپلائے کروں گی یہ کاشی کا فرس سٹیپ ہوگا میرا تھرڈ سٹیپ ہے یہ سٹکس ہیں تو فرسٹ میرے پاس ایفیس 45 ہے یہ نارمل سکن ٹون کے لیے ہے یہ 2W ہے یہ فیر سکن ٹون کے لیے جن کا پنکی سٹون ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ اورینٹل ہے جو دسٹی کلر کے ہوتے ہیں یا ڈاک ساملے کلر کے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آئیوری ہے بہت زیادہ فیر کلر ٹون کے لیے یہ سٹک بہتر سپر بیسٹ رہتی ہے یہ 4 شیئرڈ سٹکس اپنے پاس رکھ لیجئے یہ بہت کام کے شیئرڈ ہیں تو میں 45 اسٹک اپنے لیے یوز کروں گی میرے سکن ٹون سے تھوڑا سا قریب ترین ہیں تھوڑا سا لائٹر ہے بہتر برائٹس وغیرہ کیلئے تھوڑا سا برائٹی ٹون اچھا لگتا ہے کیونکہ میک اپ وغیرہ اپلائے کرنے کے بعد وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو میں فس 45 اپلائے کروں گی اور یہ ایک آشی کا فس سٹیپ ہوگا آشی پہلے اپنے برائیڈل پیس کیلئے کیلون کے پرڈکٹیں یوز کر دیتے ہیں میں نے ان کو کیلون پرڈکٹیں یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت اب ان کی اپنی پرڈکٹیں ہیں تو وہ اب ان کا یوز کرتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی کیلون پرڈکٹ نہیں ہے تو اس کے بجائے آپ کے پاس جو موجود ہو وہ اسٹیک اپلائے کر دیجئے اپنے سکین ٹون کے حساب سے تو یہاں آپ دیکھ رہی ہوں گی میں نے ٹی بی پین اسٹیک اپلائے کی ہے اس کے بعد میں اس کو فنگر کے طور پر اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں تو کاشی کہتے ہیں کہ اپنے فنگر سے بلینڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرڈکٹ فیس پر کتنا جا رہا ہے کتنا نہیں جا رہا ہے تو یہاں پر میرا تھرڈ سٹیپ کمپیٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا فنش روک آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو کاشیز اسٹیک کے اوپر جو اپنا سیکنڈ سٹیپ پر اپلائے کرتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ کاشیز کا موس یا ٹاپ سیکرٹ آپ اسٹیپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو بیس اپلائے کرتے ہیں وہ پیچی پنگ ٹائپ کا ان کا بیس ہوتا ہے میں نے کافی سرچ کیا مجھے وہ بیس کہیں نہیں ملا میں نے آن لائن بھی دیکھا ایک جگہ مجھے ملا بھی تھا آن لائن تو وہ ڈالرز میں تھا تو پھر میں نے اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیا تو وہ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ میں نے بلشن دیکھا بازار میں اس ٹائپ کا ان کا بیس ہوتا ہے پیچی پنگ ٹائپ کا تو وہ میں نے اس بلشن لے لیا ہے میٹ اچھے برینڈ میں لے لیا ہے تو میں اس کی جگہ آلٹرنیٹ میں یہ یوز کروں گی اس بلشن کو تو وہ پیچھے پنگ کا بیس یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کے سائیڈ میں پک لگا دوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی ٹائپ کون کا بیس ہوتا ہے بٹ ہمیں بیس تو ملا نہیں تو میں نے بلشن میٹ کا یوز کروں گی اس کی جگہ پر تو اسے بھی ہمارے بیس ریزرٹ آسم ریزرٹس ملیں گے سیم بہی ریزرٹ ملیں گے بٹ ہمیں بیس اپنا بہت اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے دوسرا بھی میں نے کلر ایکسپریس کا سیم وہی کلر کر لیاتا ہے یہ تھوڑا سا شیمری ٹائپ کا ہے اس سے آپ کا بیس سے گلوئی لگے گا تو یہ سب ٹو یو آپ گلوئی بلشن لے لیجئے یا پھر آپ میٹ لے لیجئے تو میں آپ کو دونوں کے ساتھ کام کر کے دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا شیڈ ہے اور کتنا قریب ترین ہے جو کاشی کا بیس ہے اس سے کافی حد تک کے قریب ترین ہے یہ ایک بلش مجھے انڈر 300 روپیس میں ملا ہے یہ دیکھ لیجئے دونوں شیڈ ہیں اس طرح کا وہ کلر یوز کرتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا پیچی پنگ ٹائپ کا آپ کو بلشن مل جائے اس سے میں نے اپنے قریبی مال سے پلچیس کیا ہے اپنے بیس کے پروڈکٹس کے نیم پرائز اینڈ شیڈز یہ سب ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی تو آپ ہاں جا کے چیک کر لیجئے گا تو چلیے جلدی سے کاشی اس کے نیکس سٹیپ کے طرف بڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا نیکس سٹیپ پر اپلائے کرتے ہیں تو ویٹ سپنج کے طرح اپنا یہ سٹیپ پر اپلائے کرتے ہیں ان کا جو بیس ہوتا ہے اس کو ویٹ اپلائے کرتے ہیں وہ تو میں یہاں ویٹ کر دوں گی اپنے سپنج کو یہ سویٹ ٹچ کا سپنج ہے میں دونوں بلشن کو مکس میچ کر کے اپلائے کروں گی ایک میرے پاس ہے میٹ بلش ہے اور ایک شمری بلش ہے دونوں کو میں مکس کر کے اپلائے کروں گی اور پورے پیس پر آپ کو اس کو اپلائے کر لینا ہے اچھے سے بلنڈنگ اچھی ہونی چاہیے بلنڈنگ مست ہے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ائرز نیک اور بیک نیک کو نہیں بھولنا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ کو اپلائے کرنا ہے آپ کا بیسک سب جگہ سے ایک ہی ایکول لگنا چاہیے بلنڈنگ اچھی سے ہو گئی ہے اور یہاں پر میرا یہ والا سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دیکسٹ میں پینکیک یوز کروں گی میرے پاس کیای لان اور کریسٹین کے پینکیک ہیں تو آپ کے پاس جو بھی پینکیک کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو پہلے میں کریسٹین کے ساتھ کام کر کے چکھاؤں گی اس کا نمبر ہے 36 ہے اس کو میں ویٹ سپنج کے دورے اپلائے کروں گی کاشیز اپنے بیس جو لاسٹ میں اپلائے کرتے ہیں وہ انہی کا پروڈکٹ ہے وہ کافی فیئر ٹون میں ہوتا ہے تو وہ تو میں یوز نہیں کروں گی ابھی میں 45 پینکیک یوز کر رہی ہوں میں آپ کو پک دکھا دیتی ہوں وہ کون سا شیڈ یوز کرتے ہیں انہی کا پروڈکٹ ہے یہاں میں پک لگا دوں گی آپ وہ دیکھ لیجئے کا کافی فیئر ٹون میں ہے یہاں آپ دیکھ رہی ہوں گی میں کیسٹین کا FS36 یوز کر رہی ہوں اچھے سے اپلائے کر لینا ہے بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بلینڈنگ ہو رہی ہے کافی فلالیس لگ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے کتنے آسوم اور فلالیس ریزلڈ ملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے واضح فرق ہے ہماری بیس سب سے پہلی بات یہ گری نہیں لگ رہی اسے پیچی پنک کی بلشن کی وجہ سے اب لاسٹ میں میں اپلائے کروں گی ٹرانسوسن پاوڈر یہ میں اپلائے کروں گی اپنے بیس کو لاب کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے یہ ہمارا سٹیپ ہمارے بیس کو لانگ لاسٹنگ بناتا ہے دوسرا میرے پاس کریسٹین کا لوس پاوڈر ہے نیچر شیڈ میں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتی ہیں تو یہاں میں کیلون کا یوز کروں گی اپنے بیس کو لاب کرنے کے لیے تو میں کیلون کے ٹرانسوسن پاوڈر کو فلفی برش کے ثورو اپلائے کروں گی اچھے سا اپلائے کرنا ہے تھوڑی زیادہ قونٹیٹی میں اپلائے کرنا ہے اس کے بعد ایک دو منٹ کیلئے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے تو یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے کاشیز کا بیس ہے یہ دیکھ لیجئے فائنل لوک ہے کتنے فلاولیس اور آسم ریزرٹس آئے ہیں فل کوریج ہے بہت بیسٹ یہ بیکپ بیس آپ دیکھ سکتے ہیں واضح فر گری نہیں لگ رہی بیس ہمارے جو پیچ پینکل ہم نے جو پیچ میں سٹیپ یوز کیا تھا یہ کاشیز کا ٹاپ سیکریٹ سٹیپ ہے جس کی وجہ سے ان کی بیس گری نہیں لگتی چائی ڈسکی یا ساملی کوئی سب آپ کے پاس ٹرون ہو یہ آپ کو پیچی پینک کلر کا بلش اپلائی کرنے سے اس سے آپ کا بیس بلکل بھی گری نہیں لگے گا خیر جو فیر کلون کے ہیں ان کو تو لگے گئی پیارا بٹ جو ہماری ساملی اور ویٹیش کلر کی آپ اس طریقے سے بھی اپنا بیس کو جلدی سے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے پس سٹیپ آپ کو بتا دیا تھا شروع میں میں نے اس پر پرائیمر اپلائی کر لیا ہے اس پر میں نے اسٹک اپلائی کر لیا ہے اس کو کنسیل بھی کر لیا ہے اور گنزا شیڈ سے تو اس کے بعد میں ایک پیسٹ بناؤں گی وہی انگریڈینٹ میں اب کیلون کے ساتھ کام کروں گی پہلے میں نے گریسٹین کے 36 کے ساتھ کام کیا تھا اس میتھڈ میں اب میں یہ کیلون کے ساتھ کام کر رہی ہوں یہ ایف ایس 45 ہے تو اس میں اس کو تھوڑا سا میں اس کا لے لوں گی میں کونٹیٹی کیونکہ مجھے اپنے ہینڈ پر اپلائی کرنا ہے بھٹ آپ کو اپنے پیسٹ نیک و ایر وغیر کے لیے اپنے حساب سے اس کی کونٹیٹی لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ہینڈ پر اپلائی کرنے کے لیے اتنا لے لیا ہے اس کے بعد میں اب بریش آن ڈالوں گی اس کے اندر بریش آن کا تھوڑا سا کونٹیٹی ڈالوں گی تقریباً دو سے تین چھٹکی اتنا ڈالنا ہے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو میں نے یہ ایڈ کر لیے دیکھیں جی اتنی کونٹیٹی ہے اب میں اس کو واتر کے ساتھ اچھا سا پیس بنا لوں گی میکس کر لوں گی آپس میں فانڈیشن پرش کے تھوڑ اس کی تین لیے اپلائی کر لینا اچھے سے یہ سٹیپ آپ کے میکپ بیس کو لانگ لسٹنگ فل کوریج اور فلولیس لک دیتا ہے اس کے بعد میں سویٹ ٹچ کے سفنسس کو ڈیب دیب کر اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یہاں میں منشن کر دی جالوں یہاں کیلون کا پینکیک کے پرائز باکستان میں ٹوئنٹی ٹو ہنڈیٹ تک کے جا پہنچے ہیں اس کے پرائز مزید بڑھتے جا رہے ہیں اب اس کے بعد میں ٹرانسلوسن پاورڈر سے اپنے میکپ بیس کو فیکس کر دوں گی اچھے سے جو میں نے لاس سٹیپ پرس میتھر میں یوز کیا تا ہے سیم ایزی ٹیز یہاں ہی فالو ہوگا بس بیچ والے سٹیپ جو میں نے پیس بنایا تھا وہ چینج تھا باقی سب وہی میتھرڈ ہے اب یہاں میں فیکسنگ پاورڈر کو اپنی ڈسٹ آف کر دوں گی جو بھی ایکسس پاورڈر ہوگا وہ نکل جائے گا اور ٹرانسلوسن پاورڈر کے بھی ٹوئنٹی ٹو ہنڈر تک کے پرائز جا پہنچے ہیں کیلون کے بہنے میری یہ میں نے پارٹی میں بھی اپلائے گیا تھا پھر برائٹس اور پارٹی ویئر کی جو آتے ہیں میں پاس کلائنٹس میں ان پر اپلائے کرتی ہوں یقین جانئے انہوں نے بھی بہت تعریف کی تھی اپنے بیس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے خود بھی پارٹی میں اپلائے گیا تھا یقین جانئے ویسا ہی کہ ویسا ہی رہا میں نے تقریبا 12 سے 13 گھنٹے اس میں گزارے تھے شادی میں سب سے اچھی بات ہی مجھے یہ لگی کہ اسے پیچی پنک برش آن کا اپلائے کرنے سے آپ کا سکین ٹون نیچرل لگتا ہے گری نہیں لگتا آپ کا اپنا ٹون لگتا ہے سب سے بیس پارٹ اس چیز کی یہ تھی کاشی اس کے مجھے بہت پسند آئی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ضرور سجسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بھی بہت بیسٹ اور بہترین لگے گا ہر طرح کے کلر ٹون کے لیے یہ میک اپ بیس میں ریکمینٹ کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی بیسٹ رہے گا تو جو بھی میرے نئے دیکھنے والے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب پیجئے اور برائیبر میں دیئے گئے بل ایکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر بھی فورو کر سکتے ہیں you can search nh style i hope آپ لوگوں پر آج کا میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور helpful بھی رہا ہوگا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا till then take care bye bye and allah hafiz